دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ مزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان نے پلواما واقعے کے تناظر میں خود کو عالمی سطح پر ایک پر ام ریاست ثابت کیا ہے امام کعبہ نے امت مسلمہ کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے عالمی ادارہ صحت نے عالمی سطح پر شفافتیت اور عدویات کی مناسب قیمتوں پر زور دیا ہے کراچی رات سے گرد آلود ہواوں کی لپیٹ میں ہے جبکہ کئی علاقوں میں آدھ سبحل کی بارش ہوئی ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان نے پلواما واقعے کے تناظر میں عالمی سطح پر خود کو پر ام اور کامعاب ریاست ثابت کیا ہے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی صدح پر متعدد کامیابیاں حاصل کی ہیں وزیر طلاعات نے کہا کہ غیر ملکی اناسیر کوہٹا میں ہزارہ برادری سمیت پاکستان میں دہشتگردی کے حملوں میں ملوث ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ اب ملک میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں نمائیں کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ بین القوامی سرمایہ کار پاکستان تحریک انصاف کی ایماندار قیادت اور اس کی حکومت کی دانشمندانہ پولیسیوں کے باعث پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں امام کعبہ شیخ عبداللہ عباد الجہنی نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بھائیچارے کی ضرورت پر زور دیا ہے اسلام آباد میں پیغام اسلام کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام لوگوں کو امن اور ہماہنگی کا درست دیتا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت شہریار خان آفریدی نے کہا کہ ففت جنریشن وار کے ذریعے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے علماء اور مشایخ اور مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ ان تمام اناثر کے مضموم عظائم ناکام بنانے کے لیے متحد ہو جائیں جو ان میں بدمنی اور نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہریار آفریدی نے کہا کہ پاکستان کسی سے بھی ایڈکٹیشن نہیں لے گا اور تمام فیصلے خود کرے گا ملک بھر میں آج مختلف واقعات میں نو افراد جانبہک ہو گئے صبح صویرے فتح جنگ کے قریب کار اور کوش کے درمیان تصادوں میں چار افراد جانبہک اور پانچ سخمی ہو گئے ایک اور واقعے میں بلوچستان کی تحصیل حب میں مسافر کوش اور ٹرک کے درمیان تصادوں میں کم سے کم دو افراد جانبہک اور متعدد چھدید زخمی ہوئے ادھر چترال کے علاقے ڈینین میں ایک گھر پر پہاڑی تودہ گرنے سے ایک خاتون سمیت تین افراد جانبہک ہو گئے دنیا بھر سے بے ساکھی کا میلہ منانے اور خالصہ کی سالگیرہ کے لیے پاکستان آنے والے سکھ جاتریوں نے علاقائی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ امن کو ایک موقع دیں اور آزا تجارتی موہدے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں کینیزہ سے آئی وی جرنیل سنگھ نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہازارائی تشدد اور منافرت ختم ہونی چاہیے اور آئندہ نسلوں کے لیے امن پر قائم کرنا چاہیے پاکستان میں سکھ جاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کو سراحتے ہوئے ہشارپور کے ایک سکھ شاتری سکھ دیو سنگھ نے کہا کہ انہیں بھارت میں ایسی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے زلہ شوفیہ میں بھارتی فوج کی طرف سے شہریوں کے خلاف گولیوں اور چھرے والی بندوں کو استعمال کی سخت مزمت کی ہے بار اسوسییشن نے ایک بیان میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم اور تشدد کا نوٹس لیں عالمی دارے صحت نے عالمی سطح پر شفافیت اور عدویات کی مناسب قیمتوں پر زور دیا ہے اس بات کے ذاں جوہنس برگ میں عالمی دارے صحت کے اسسنڈ ڈائریکٹر جنرل برائے عدویات اور تیبی مسنوات مارگلینڈا سیمیو نے کیا عدویات کے بارے میں ہیلتھ فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کی میاری سہولتوں تک رسائی ہر کسی کا حق ہے ہیلتھ فورم نے عدویات پر تحقیق ترکیر ان کی تیاری میں زیادہ شفافیت لانے پر بھی زور دیا تاکہ یہ خریداروں کو نہایت مناسب نرخوں پر دستیاب ہو سکیں کراچی میں رات سے گرد آلود ہوایں چل رہی ہیں جبکہ کئی علاقوں میں آج صبح ہل کی بارش ہوئی بعض علاقوں میں ہواوں نے بچھلی کے کھمبے اکھیڑ دیا جسے ٹرافک کی روانی موطل ہو گئی جس کو بحال کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آج اور کل گرہ چمک کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش کے بھی امکانات ہیں محکمہ موسمیات نے آج شام تک ہواوں میں کمی کی بھی پیشکوئی کی ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو.جووی.پے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے